بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استعین اچھا میں یہ چاہتا ہوں ایک منت شکریہ سمجھ گئے بہت شکریہ اچھا سنیں 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 پلیز اچھا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑی خاموشی سے جو میں آج آپ کے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے بڑے منظم طریقے سے خاموشی کی طرح آپ نے میری بات سننی ہے تھوڑی خاموشی خاموشی یا پیچھے بولے نہ گئے دیکھیں ہر قوم کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کروس روڈز یعنی ایک ملک جس راستے پہ چلتا جا رہا تھا اس پہ نہیں چل سکتا یا وہ ایک طرف جاتا ہے یا دوسری طرف اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں میرے نوجوانوں یہ سنو غور سے آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ صرف اللہ سے ایک چیز مانتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ان کے راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آجو آجو بیٹھ جاؤ سامنے بھی وہ دیکھ نہیں سکتا ادھر آجو پیچھے آجو 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 اگر بیٹھ جاؤ گا وہ دیکھ لے گا ادھر آجو ادھر بیٹھ جاؤ اس پہ بیٹھ جاؤ اس پہ بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا پشاور آج آپ کا ملک بلکل ادھر کھڑا ہے دو راستے ہیں آپ کے سامنے ایک ہے ملک کی تباہی کا راستہ وہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے جن کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں چوری پہ ان کے اوپر ڈاکیمنٹری بی بی سی کی ڈاکیمنٹری بنی ہوئی ہے ان کی چوری کے اوپر یہ زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان یہ تیس سال سے چوری کر رہے ہیں میں جب چھبیس سال پہلے پولٹکس میں آیا تو میں نے اپنی آپ کی جو آج پارٹی ہے اس کا نام رکھا انصاف کی تحریک کیونکہ جب معاشرے میں انصاف ہوتا ہے تو چوری ختم ہو جاتی ہے کرپشن اس معاشرے میں ہوتی ہے جدر انصاف نہیں ہوتا جدر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو جب میں آیا تھا پولٹکس میں میں ان دونوں خاندان کو ذاتی طور پہ جانتا تھا میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی میری ان سے صرف ایک لڑائی تھی کہ یہ کرپشن کا مطلب ہوتا ہے ملک کا پیسہ چوری کرنا چوری ہوتی ہے جب کسی کے گھر میں چوری ہو تو یہ ملک کا پیسہ چوری جب کرتے ہیں کرپشن وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے آج دنیا میں جتنے غریب ملک ہیں سب کا ایک ہی مسئلہ ہے ونزرداری اور شریف نواز شریف ٹائپ لوگ بیٹھ کے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے وہ مکروز ہو جاتا ہے سو سنیں آج جو لوگ پہلے جنرل مشرف نے ان کو بچایا اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو این آر او دیا این آر او کا مطلب ان کی ساری چوری ماف کر دی وہ مشرف کر ہی نہیں سکتا تھا چونکہ چوری تو پاکستان کی قوم کے پیسے کی چوری تھی اس کی ذاتی چوری تو تھی نہیں اس نے پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ان کی چوری ماف کی امریکنوں نے بیچ میں پڑے کانڈالیزا رائز وہ جو سیکٹری آف سٹیٹ تھی اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے مشرف کو اور زرداری کو کٹھا کیا اور میں نے مشرف سے ان کو این آر او دلوایا ان دونوں چوروں کو این آر او ملا ان کے کیسز ماف ہوئے یہ واپس آئے اور دس سال میں انہوں نے سنے ذرا دس سال میں انہوں نے چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھایا دوزار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا جو کرزہ تھا وہ چھ ہزار ارب تھا یہ سن لیں ذرا اور نوجوانوں میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ذہنوں میں ڈال لیں کہ آپ کس کے لیے لڑ رہے ہیں آپ کس کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں تو آپ کو پہلے سمجھ آئے کہ ملک سے ہو کیا رہا ہے چھ ہزار ارب سے ہمارا کرزہ چڑھ کے دس سالوں میں تیس ہزار ارب پہ گیا چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا صرف دس سالوں میں ساٹھ سالوں میں جتنا کرزہ لیا تھا اس ملک نے انہوں نے اپنے دس سال میں چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھایا جس کا نتیجہ کیا ہوا جب ہم آئے دوزار اٹھارہ میں تو جتنا بھی ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا تھا آدھا پیسہ چلا گیا ان کے لیے ہوئے کرزوں کی کسٹیں دینے پہ آدھا پیسہ ادھر چلا گیا تو ملک کیسے چلاتے ہیں کیسے ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں سکول بناتے ہیں ہسپتال بناتے ہیں کیونکہ آدھا پیسہ تو ان کے لیے ہوئے کرزوں پہ چلا گیا کسٹوں پہ اب اب ہمیں لوگوں نے ووٹ دی دوزار اٹھارہ میں ان دو چوروں کے خلاف ہم الیکشن جیت کیا ہے یہ دونوں بار بھاگ گئے یہ نواز شریف بار بھاگ گیا اساقڈار بار بھاگ گیا ان کے بیٹے بار بھاگ گئے نواز شریف کے شباز شریف کے دونوں بیٹے آج باہر ہیں کیوں باہر ہیں کیونکہ یہ ڈرے ہوئے تھے کرزے ان کے اوپر ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے تھے چوری کے جب یہ باہر چلے گئے وہاں بیٹھ کے انہوں نے سازے شروع کی پاکستان کے دشمنوں سے جو چاہتے نہیں تھے کہ عمران خان اقتدار میں رہے کیونکہ عمران خان ایک ازاد فورن پالسی بنا رہا تھا وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ کسی کو غیر ملک کو اپنے ملک میں بیسز دینے کے لیے تیار نہیں تھا وہ کسی کی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا انہوں نے پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ سازشیں کی باہر بیٹھے ہوئے تھے اور آخر میں انہوں نے اندر جو بیٹھے غدار تھے اس ملک میں ان کے ساتھ ملکے امریکی سازش کے تحت انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی بھا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں سنو اچھا اب کیا ہوا ہے یہ اقتدار میں آگئے بیس بیس پچیس کروڑ روپے انہوں نے ہمارے لوگوں کو دیئے چوری کے پیسے سے اور گورنمنٹ گرا دی اب جب یہ آپ اقتدار میں آئے انہوں نے سب سے پہلی بات کی کہ جی امران خان نے مہنگائی بہت کی ہے اور ہم مہنگائی کے لیے اس کو گرانا چاہتے ہیں تو نوجوانوں یہ خاص طور پر آپ نے سننا ہے یہ جب اقتدار میں آئے یہ آج ریکارڈ کے اوپر ہے کہ پچاس سال میں جو سب سے زیادہ اس ملک میں مہنگائی ہوئی وہ ان چار مہنوں میں ہوئی ایک چیز کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس مطلب یہ جو عام آدمی کے لیے جو قیمتیں جو عام آدمی کو سب سے تکلیف دیتی ہیں مثلا آٹا ہے بجلی ہے یہ جو چیزیں جو سب سے زیادہ عام آدمی کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہیں کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس ایس پی آئے یہ ہمارے زمانے میں تھی سولہ فیصد آج یہ پینتالیس فیصد پہ پہنچ گئی تین گناہ زیادہ اور بجلی کی قیمت آپ سب جانتے ہیں پٹرول کی قیمت سب آپ جانتے ہیں کہ ہماری ڈیڑھ سو روپیہ لیٹر تھی ان کی پہنچ کے ڈھائی سو لیٹر اور دو سو چھتیس بجلی تھی ہماری سولہ روپیہ یونٹ ان کی پہنچ کے چھتیس اور ٹیکس ملا کے پچاس روپیہ یونٹ تین گناہ زیادہ تو اب یہ کر کیا رہے ہیں یہ نہ مہنگائی کام کرنے آئے تھے یہ نہ معیشہ ٹھیک کرنے آئے تھے یہ سارے چورے کام کرنے آئے تھے آپ کی چوری چھپانے ختم کرنے کے لیے کیسز ختم کرنے کے لیے اور وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے کیسز ختم ہو رہے ہیں پاکستان میں اب ذرا سنیں ذرا یہ ایک اور چیز سنیں یہ جو ان کے لنڈن کے فلائٹ ہے یہ پچیس سال سے اس پہ رہتے ہیں پشاور کے نوجوانوں وہ لنڈن کا سب سے مہنگا علاقہ ہے میں لنڈن جانتا ہوں برطانیہ کا پرائم منسٹر نے اس علاقے میں نہیں رہتا جہاں انہوں نے مہنگے ترین علاقے میں فلائٹ لیے پچیس سال سے رہ رہے ہیں ادھر ملاقاتیں ادھر ہوتی ہیں اس نے حسین شریف نے کہہ دیا ہمارے فلائٹ ہیں نواز شریف نے اسیمبلی نیم میں کہہ دیا ہمارے فلائٹ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مریم کی عدالت میں کیا کہا گیا ہے اس نے کہا اس نے نیب سے پوچھا اچھا اب نیب پہ اپنا آدمی بٹھا دیا ہے نیب کا ہیڈ ان کا اپنا آدمی بٹھا دیا ہے تو فکس ہو گیا میچ اس نے کہا کہ نیب ثابت کرے کہ کیا ان کے فلائٹ ہے یا نہیں ہے یعنی یہ پچیس سال سے جن گھروں میں رہ رہے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں ہمارے ہیں لیکن وہ پروسیکٹر کہتا اب نیب بتائے کہ ان کے ہیں یا نہیں یہ ایسا کبھی ملک میں مزاق ہوا ہے یہ ایسے ہے کہ ایک آدمی وہ چوری کر لے کچھ اور اس کے گھر سے برامد ہو جی کوئی گاڑی چوری کر کے لے جائے اور گھر سے پکڑی جائے اور وہ کسی اور کے نام پہ اپنے نام پہ نہ رکھے وہ گاڑی کمپنی کے نام پہ رکھ دے تو جج کہہ جی ہاں تمہارے گھر میں تو برامد ہوئی ہے گاڑی لیکن ثابت کرو کہ یہ جو جس کے نام پہ ہے وہ واقعی چوری کر کے یعنی واقعی چوری کی یہ ایسا ہوا ہے ایسا مزاق کبھی اس ملک سے نہیں ہوا سارے کیسز ماف ہو رہے ہیں اس آگڑا جب باہر گیا تو وہ کیوں باہر گیا یہ ذرا کیوں ملک سے چھوڑ کے باہر گیا تھا دوزار سترہ میں کیا ہوا سنے کیا کیا اس نے دوزار بارہ میں اس کے اساسے تھے ساٹھ لاکھ ستر لاکھ ستر لاکھ اساسے تھے اس آگڑا کے دوزار بارہ میں نیب نے اسے بلایا دوزار سترہ میں انہوں نے کہا یہ تمہارے آپ نوے کوڑ کیسے اساسے بن گئے آپ نے کونسا کام کیا کہ آپ کے اسی لاکھ سے نوے کوڑ پہ اساسے چڑھے گئے جیسے اسے سوال پوچھا وہ جہاز پچھا کے ملک سے باہر بھاگ گیا اب وہ اس کو واپس لے آئے ہیں اب نواز شریف واپس آئے گا اور وہ کریں گے کیا کہ وہ اس ملک کے اندر اپنا انہوں نے الیکشن کمیشن میں بٹھایا ہوا ہے جو کہ بددیانتدار آدمی ہے ان کے گھر کا نوکر ہے اس نے پہلے پوری دھان لی با الیکشن میں کی اس کے باوجود ہم جیتے پنجاب میں اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ یہاں اوپر بیٹھیں تحریک انصاف کے خلاف کیسز کریں عمران خان کو کسی طرح ڈسکولیفائی کریں یا کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں کیسز کو چوبیس ایف آئی آر کاٹ دی ہے انہوں نے میرے اوپر وہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دیکھ بس 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 ابھی میں نے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ کی کوئی بھی آپ کے سوال ہو اچھا سننے ذرا پہلے میں یہاں آپ کو کہنا کہ کیا کوشش کر رہا ہوں یہ جو اب وقت ہے یہ سیاست کا وقت اب نہیں ہے یہ اپنی ملک کی حقیقی آزادی کی جہاد کا وقت ہے یہ جو اب میں آپ کی تیاری کروا رہا ہوں یہ جو آپ کی تیاری ہے یہ اپنے ملک کے مستقبل کی مستقبل کو بچانے کی تیاری ہے یہ آپ اپنے بچوں کی جنگ لڑا ہے ان کے مستقبل کے لیے میں آخر میں جب آپ کے سوال ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ سے ایک حلف لوں گا جانے سے پہلے سب نے آپ نے میرے ساتھ حلف لینا ہے جب میں بطر مکھروں گا ایک منٹ شاہ فرمان ایک منٹ آپ سارے پہلے حلف کے لیے تیار ہو جائیں شاہ فرمان پڑھے گئے ابھی میلوں نہیں ابھی نہیں آپ حلف پڑے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی آئین کی پاسداری کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور یہ کہ ہم حقیقی آزادی تحریک کو جہاد سمجھ کر اس میں حصہ لیں گے اور ہر قسم کی قربانی دیں گے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اچھا جی خموشی پانچ سوال لوں گا میں پانچ خموشی تاکہ سوال آ جائیں آپ کے اچھا سنیں ایک منٹ لگوی پیچھو سنیں انشاءاللہ آج سے آپ کی تیاری ہوگی اور میں کبھی بھی پانچ چھے دن کے بعد میں کبھی بھی آپ کو کال دوں اور آپ نے سب سے تیار ہونے انشاءاللہ